بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو آج کی جب وہ پانچویں قیست کا پہلا جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی اخلاق اور اصاف میں ایک وصف یہ ہے کہ وہ اہل اسلام کا اکرام کرتے ہیں اہل اسلام کا احترام کرتے ہیں صرف اس نسبت سے کہ یہ اہل اسلام ہیں اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو اس کلمے کے نسبت سے وہ اہل اسلام کو معزز اور محترم سمجھتے ہیں یہاں تک ابوب کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مومن کو حقیر نہ سمجھو کیونکہ حقیر ترین مومن بھی اللہ تعالیٰ کا نزدیک بہت معبوب اور عزیز ہے کیوں اس لئے کہ ظاہر ہے کہ وہ کلمہ گو ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے انبیاء پر ایمان رکھتا ہے آخرت کا یقین رکھتا ہے تو آپ کی نظر میں جو حقیر بھی ہو لیکن اللہ کی نظر میں حقیر نہیں وہ بہت عزیز ہے لہذا کسی کی بے توقعی نہ کرو اس لئے اولیاء اللہ کا یہ خاص وصف ہوتا ہے کہ وہ اہل اسلام کی عز و حرمت کا خیال رکھتے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ کہ حقیقت میں کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی عزیز سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے تو اس لئے اولیاء کاملین کا یہ ایک وصف ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مسلمان کو عزیز نہیں پہنچانا چاہتے اس رسمت سے بھی کہ اس کی کوئی بے تعظیمی کریں بے توقعی نہیں کریں جس سے اس کو عزیز اور تقریف ہو یہ بھی ان کو گوارہ نہیں ہوتی اس لئے گویا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل منشاہ پر اولیاء کاملین عمل کرتے ہوئے اہل اسلام کو اپنے نظر میں عزیز اور معزز سمجھتے ہیں اور دوسرا وصف جو ہے یہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اپنے بیویوں کے معاملات کو یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملات کا نتیجہ اور اثر سمجھتے ہیں یہ مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ ہے ہم اللہ کے متی فرما بردار ہیں یا نہیں اللہ کے منشاہ پر چلتے ہیں یا نہیں اسی کو اپنی بیویوں میں اس اثر کو دیکھتے ہیں اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی لگتا ہم سے ہو رہی ہے اس لئے اللہ ہمارے محتیت کو ہمارا نافرمان کر کے اور اس کی طرح سے ہمیں عیزہ پہنچا کے ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ دیکھو اپنے بڑے کی نافرمانی کرنے پر ان کو کتنی عیزہ ہوتی ہے اس لئے یہ کہا ہے کہ اللہ کے معاملے کو اس پر جو پرکھتے ہوئے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میری بیوی نے میرے حکم کو نہیں مانا میری نافرمانی کی ہے اس کا مطلب کہ لگتا ہی ہے کہ میرا اللہ سے معاملہ درست نہیں ہے تب ہی اللہ تبارک و تعالی نے میری تابع بیوی کو میرے سامنے موزور کر دیا ہے اس وجہ سے وہ اپنے بیویوں کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ وہ بیویاں ہیں کہ جن کو ہم جو قرآن کریم کی آیت کے مطابق ہم اس کو اللہ کے نام پر اپنے لئے مانگ کر لائیں کہ جو نکاح کے خطبے میں تساعلون ابی والارحم قرآن نے کہا کہ تم جو ہے وہ اللہ کے نام پر جو ہے یہ اس بیوی کو مانگ کر لائے ہو کہ اللہ کے نام پر ہمیں رشتہ دے دو وہ کہتے چلو لے لو تو قبول کیا جی قبول کیا تو گویا کہ رشتہ اللہ کے نام پر کرتے ہو اور اس اللہ تعالیٰ کی اس بندی کو عیضہ اور تکلیف پہنچاتے ہو تو ہمیں کر اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا اس لئے جو بزرگوں نے لکھا ہے فرمایا کہ اگر بیوی کی تکلیفوں پر جو سبر کرتا ہے اس کو سبر عیوب کا سواب ملتا ہے جو اپنی بیوی کی عذیتوں پر سبر کرتا ہے اس کو سبر عیوب کا سواب دیا جاتا ہے تو گویا کہ یہ اولیاء کاملی یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بیویوں کی طرح سے اگر کوئی عذیت اور تکلیف پہنچ رہی ہے اس پر سبر کر کے ہم سبر عیوب کا مقام حاصل کریں یہ سستہ سوضہ ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کے ساتھ تو تکار کر کے اپنی انرجی بھی ضائع کریں اور اس کا بھی کئی دل دکھائیں اور ہم اس کے عمل اور تکلیف سے زیادہ کوئی بات کہہ کہ اللہ کے ہاں ہماری گریفت ہو جائے اس لئے اپنی بیویوں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ میں جو ہے سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں تو یہ صوفیہ کاملین جو ہے عارفین متقین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کی اتباع کرتے ہوئے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو یہ ان کا دوسرا وصف اور تیسرا وصف یہ ہے کہ یہ ترک حبے جا اور حبے ریاست کرتے ہیں یعنی یہ ان کو کوئی امارت دی جائے ان کو کوئی اہدہ دیا جائے تو اس کو قبول نہیں کرتے یہاں تک کہ زبردستی ان کو پر مسلط ہی کر دیا جائے اور لوگ ان کو مجبور محض کر دے کہ جی آپ ہی اہدہ قبول کریں آپ ہی اس کے اہل ہیں تاکہ آپ ہی امارت کر کے اہل اسلام کی خدمت کریں تو پھر جو ہے پھر جو یہ مجبور ہو جاتے ہیں اور اس کو پھر اللہ کی اعانت سمجھ کے اس کو قبول کر لیتے ہیں ورنہ یہ خود حبے جا یہ حبے حکومت کی کوشی نہیں کرتے ہمیں یہ اہدہ مل جائے یہ اقتدار مل جائے ریاست مل جائے یہ اس کی کوشی پیچھے اٹھتے ہیں کیوں اس لئے کہ خود جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان کا ایک قول ہے فرمایا کہ اگر تمہیں امیر بنایا جائے تو تو امیر نہ بنو بلکہ معمور بن کے رہو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اگر امیر بنا بھی دیا جائے تو پھر بھی تم خادم بن کے رو مخضوم نہ بنو پھر بھی پوری ریاقی خدمت کر کے رو جھکے رو جھکے رو اس لئے کہ جو جھکے چلتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کی آنت اور مدد کرتے ہیں اور ابن عیم آدم رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بادشاہ تھے پھر یہ فقیری اختیار کر لی اور بڑے تابع ہیں اور امام بخائر رحمت اللہ علیہ تو ان سے روایتیں بھی کرتے ہیں تو ابن عیم آدم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عجیب بات فرمائی فرمایا کہ دم بنو سر نہ بنو اس لئے کہ سر کاٹ دیا جاتا ہے دم بچ جاتی ہے سبحان اللہ زیادہ آگے مطموع نہ بنو اپنا سر روچہ کرو تو فرمایا سر نہ بنو دم بنو اس لئے کہ کٹا جو جاتا ہے تو دم نہیں کٹی ہے سر کاٹا جاتا ہے اس لئے فرمایا تو لہذا ذمہ داریاں سر پہ آتی ہیں تو اگر تم کسی عہدہ اقتدار کو پکڑو گے اور خود اس کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ اس عہدے کے حوالے کر دے گا اور اگر کوئی خطا ہوئی تو یہاں نہ پکڑے گا تو اللہ کے سامنے جواب دے ہو جاؤ گے لہذا یہ اولیاء کاملین اس جو وہ عہدہ اور ریاست سے بچتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ ذمہ داری کا کل جواب دینا پڑ جائے تو یہ ان کا ایک وصف اور ایک وصف یہ ہے کہ ہر ایک قادب کرتے ہیں ہر ایک قادب کرتے ہیں یہاں تک جانوروں کو بھی تکلیف پہنچانے سے بچتے ہیں اور ہر ایک میں مومن کافر فاسق فاجر سب شامل ہیں ہر ایک کو قادب کرتے ہیں اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی خلق ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی جو خلق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کا کنبہ ہے اور جو اللہ کی کنبے کے حاصل اچھا کرے گا تو اللہ اس سے خوش ہوگا اس لئے فرماتے ہیں کہ وہ کوئی بیعدبی نہیں کرتے اور اگر کوئی بات بھی کرنی ہو تو عدب کے دائرے میں رہ کر اس کے بارے میں بات کریں گے تاکہ اس بیعدبی کے لئے سے اس کو تکلیف نہ پہنچیں تو گویا ہے کہ ہر ایک چیز کی عدب کرتے ہیں یہاں تک کہ جانور ہیں وہ جانوروں کو بھی عزا دینے سے بچتے ہیں اور اس کو بھی عزا اور تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں کہ اس تکلیف کی وجہ سے کہ اللہ تمارک و تعالی ہم سے ناراض ہو کیونکہ ساری کی ساری مخلوق اور خانب جو ہے اللہ کا کنبہ ہے کہ اللہ تمارک و تعالی اس تکلیف دینے سے ہم سے ناراض ہو جائے تو لہٰذا اس کا خیال کرتے ہیں تو گویا ہے کہ ہر ایک قادب کرتے ہیں اور پانچوہ وصف یہ ہے کہ یہ سوے خاتمہ کا بڑا خوف رکھتے ہیں کہ خاتمہ جو ہمارا خراب نہ ہو یعنی خاتمہ ایمان پر ہو حسن خاتمہ ہو تو یہ سب سے زیادہ ان کی کوشش و دعا جو ہے وہ حسن خاتمہ کی ہوتی ہے کیونکہ انہمال اعتبار بالخواتیم جیسے کی حدیث میں آتا ہے کہ خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے لہذا ان کو اپنی حال والی زندگی پر نظر نہیں ہوتا حالی کیفت میں نگاہ نہیں ہوتی اور ماضی سے توبہ کر چکے ہوتے ہیں لیکن آگے جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ایمان پر خاتمہ ہو یہ اصل ہے کیونکہ اگر خاتمہ خدا خاص سے خراب ہوا تو فرمایا کہ ساری زندگی کی محنہ ضائع ہو گئی کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بالکل جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے ایک بالی فاصلہ جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے تو ایسا کلمہ کفر کہہ بیٹھتا ہے کہ جو وہ کلمہ اس کو جہنم میں لے جاتا ہے اور اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے فرما اور ایک آدمی کفر کرتے کرتے ہیں جہنم کی کنارے پہنچ جاتا ہے تو ایسا کلمہ اور کام کر جاتا ہے جو اس کو جنت میں داخل کر جاتا ہے کیونکہ تقدیر غالب آ جاتی ہے فکر بھی گزری ہے پتہ نہیں خاتمے کے وقت کیا غلطی ہو جائے کیا خطا ہو جائے اور این اس وقت شیطان ایسا تصرف کرے اور ہماری ایمان نے ہم سے چھن جائے اس نے خاتمے کا بڑا خوف رہتا ہے اور خاتمے کے خوف کی وجہ سے یہ مرتے دم تک یہ ان کو چین نہیں آتا کہ ہم معمول ہو گئے یعنی تک کہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ جب ان کا انتقال ہونے لگا این سکرات کی کیفیت ہے اور سب ان کے دعا کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ اچھے حال میں جا رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ابلیس نے آکے کہا ابلیس نے آکے کہا کیا کہا فرمایا کہ ابن حمبر ساری زندگی میں نے بڑی کوشش کی کہ میں تجھے ٹرائپ کرلوں لیکن تو آج بچ کے مجھ سے ہاتھ میری ہاتھ سے نکل رہا ہے تو فرمایا کہ لا 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 آلان ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں تو اب وہ یہ بات ہو رہی ہے تو شاگرد میں پوچھا حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ کہا کہ ابلیس مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ابن انبل تو بچ کے نکل گیا میں کہا نہیں ابھی نہیں ابھی چند سانس باقی ہیں پتہ نہیں یہ سانس بھی ایمان پہ آئیں گے کوئی کفر پہ آئیں گے جب یہ سانس بھی ایمان پر قائم رہے کر دنیا سے میں چال جاؤں گا پھر میں سمجھو گا کہ اب میں بچ کے نکلاؤں ان کی نگاہ تو وہاں ہیں تو یہ وہ اولیاء کاملین کا خاص وصف لیکن آج ہم اس سے غافر ہیں ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے چار نمازیں چھے روزے رکھ لی ہم پتہ نہیں کی جگہ پہنچ چکے نہیں فرمایا یہ جو حسن خاتمہ کا جو ہے سو ان کو خوف زدہ رکھتا ہے کہ یہ نہ ہے کہ سو خاتمہ ہو جائے تو یہ گوئے کہ پانچ اصحاف جی اولیاء کاملین کا وصف ہیں کہ جس کے مطابع ان کے اخلاق منور مزکہ ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر مشریرہ اختیار کیا جاتا ہے اچھا اچھا ماشاء اللہ